مسیح اسو کے نام میں آپ کی سلامتی ہو خداوند آپ کو برکت بخشے جو بہن بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لائف فیس بک پر اور اسی طرح جو چرچ کا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے خداوند آپ کو برکت بخشے آج کی صبح کے لیے میرے جیزو ہم ایک خوبصورت خیال کو خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یونہ کی انجیل اور اس کا آٹھ باپ اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ اس سے سوال کرتی رہے تو اس نے ان سے کہا کہ تم میں جو بے گناہ ہو وہ پہلے اس سے پتھر مارے یہ حوالہ اور یہ آیات جو ہیں یہ ایک عورت کے واقعہ کو ہمیں خداوند کے کلام میں بیان کرتی ہیں جب وہ عورت این زنا کا فیل کرتے ہوئے پکڑی گئی تو کلام میں لکھا ہے فقی اور فریسی اس عورت کو پکڑ کر مسیح اسو کے پاس لیا ہے تو مسیح اسو اس سے پہلے کہ وہ اس عورت کو سزا دیتے مسیح اسو زمین پر بیٹھ کر لکھنا شروع ہوئے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ مسیح اسو نے کیا لکھا بہت سے جو باتیں وہ اس کی لئے کہا جاتا ہے کہ کیا لکھا جا رہا تھے لیکن کلام میں یہ نہیں لکھا کہ مسیح اسو نے کیا لکھا لکھا ہے کہ جب مسیح اسو لکھ رہے تھے اور وہ یعنی فقی اور فریسی مسیح اسو سے سوال کرتے رہے تو مسیح اسو نے ان سے کہا کہ تم میں جو بے گناہ ہو وہ پہلے اس سے پتھر مارے آج کس دور میں بھی میرے عزیزو بہت سے ایماندار بہت سے ایماندار میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایماندار جو ہیں وہ اپنی زندگی پر گوھر نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے لیے وہ چیزوں کو ڈونڈنا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے کو اس بات کے لیے سزا ملے مسیح اس نے کہا کہ جو کوئی بے گناہ ہے وہ پہلے اسے پتھر مارے اس سے پہلے کہ میرے عزیزو ہم کسی کو گناہگار بنائیں اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کو کہیں کہ یہ ایک بڑا گناہگار ہے ہم اپنی زندگی پر گوھر کریں انسان کی شروعی سے یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے سے بڑے گناہگار کو یا کسی اور کو جو اسی گناہ میں مبتل ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے کہ میں ایک چھوٹا گناہگار ہوں لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں کہ مسیح یسو نے ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہے وہ پہلے اس عورت کو پتھر مارے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب ایک کے کر کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب وہاں سے چلے گئے اور جب وہ چلے گئے تو مسیح یسو نے اس عورت سے کہا کہ کہاں گئے تجھ پر حکم لگانے والے کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ سب چلے گئے مسیح یسو نے کہا کہ جا میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا پھر گناہ نہ کرنا مسیح یسو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے لیکن معافی ہمیں تب حاصل ہوگی جب ہم اپنی زندگی پر اور اپنے گناہ پر گوھر کریں تب معافی حاصل نہیں ہوگی جب ہم دوسروں کے عیب اور دوسروں کے گناہ کو تلاش کرتے رہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو جو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے پر گوھر کرتا ہے اس سے پہلے اپنی آنکھ کے شتیر پر گوھر کر اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کے گناہ کو دیکھیں ہم اپنی آنکھ کے شتیر پر اس بڑے گناہ پر گوھر کریں جس پر ہم نے کبھی گوھر نہیں کیا خداوندہ میں توفیق بخشے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی پر پتھر برسائیں اس سے پہلے کہ کسی پر پتھر ماریں ہم اپنے گناہ پر گوھر کریں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں اے مہربان باپ آج کس خیال کی وسیلہ سے جو ہم نے سیکھا کہ اے باپ ہم اپنی زندگی کے گناہ پر گوھر کریں اس سے پہلے کہ ہم کسی دوسرے کو گناہ گاہ ٹھہرائیں اس سے پہلے کہ ہم خود فیصلہ کرنے لگیں اے مہربان باپ ہم اپنا آپ ترے سپور کریں تاکہ تیرا فضل ہماری زندگیوں پر ہو اور جیسے اے مہربان باپ تو نے اس زنا کر اور اسے کہا کہ جا میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا پھر گناہ نہ کرنا اے باپ ہمارے لیے بھی حکم سننے والوں کے لیے بھی حکم صادر ہو اور اے باپ ہم دوبارہ پھر گناہ میں نہ جائیں مسیح اسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین خدا اند آپ کو برکت بکشے اور اسی طرح خدا اند میں بڑھتے رہیں Thank you so much